یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج فروری دوہزار بائیس کی پندرہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی عوامی مزاہمتی تنظیم گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی اور انجمن تاجران نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ دو روز قبل گلگت میں مارکٹ میں آگ لگنے سے جلنے والی چالیس سے زیادہ دکانوں کے مالکان کو فوری طور پر ریلیف پیکیج دیا جائے انہوں نے کہا کہ آگ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں غزر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگ سرکار کی جانب سے زمینوں پر قبضوں کے بدلے معافضہ حاصل کرنے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں سرکاری سکیموں کی زد میں آنے والی زمینوں کے لیے لوگ پانچ سے دس سال تک مسلسل کمیشنر کے دفتر کا چکر کاٹ رہے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گاکوچ میں پانی نایاب ہونے کے بعد لوگوں نے زبردست استجاجی مظاہرہ کیا اور کئی گھنٹے تک وارٹر ڈپارٹمنٹ کے باہر دھرنا دیا مظاہرین نے کہا کہ جلد مطالبات پورے نہ کیے گئے تو غزر چترال روڈ بند کر کے احتجاج کیا جائے گا پاکستانی مقبوضہ جمہور کشمیر میں پانچنرز نے تین مارچ تک پانچن نہ ملنے پر مظفر آباد میں وزیراعظم ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصراللہ بلوچ نے اپنے بیان میں بلوچستان یونیورسٹی کے لاپتا طالب علم سحیل بلوچ کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ سحیل بلوچ کے لیے آواز اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی بلوچستان لیبریشن آرمی نے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں سبی کے علاقے ناڑی بینک چیک پر موجود پاکستانی مردود فوجیوں کو دستی بم سے نشانہ بنا کر دو کو شدید زخمی کر دیا ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے